بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل بیٹک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آدھا آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اردو مزاہ نگاری کے امام پروفیسر احمد شاہ بخاری پترس کا ایک مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی منتخب کیا ہے تو آئیے آج کی بیٹک شروع کرتے ہیں گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف داڑتا ہے ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہم چاری سے برصبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی انتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں آپ سہر خیز ہیں ذرا ہمیں بھی صبح جگہ دیا کیجئے وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے عیشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے ابھی سے کیا فکر جاگیں گے تو لا ہال پڑھ لیں گے لیکن یہ گولہ باری لمحہ و لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں سراہی پر رکھا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا مگر اب دروازہ ہے کہ لگا تار کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے میں کیا میرے آباؤ اجداد کی روحیں اور میری قسمت خابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی بہتیری آوازیں دیتا ہوں اچھا اچھا تینک یو جا گیا ہوں بہت اچھا نوازش ہے آہ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں خدایہ کی صافت کا سامنا ہے یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جایا کرتے تھے توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکھنیں کھول دیتے پیشتر اس کے کے بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا مجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہلے ذوق ہی لگا سکتے ہیں آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو توفان تھما اب جو ہم کھٹکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب تارے ہیں کہ جگمدہ رہے ہیں سوچا کہ آج پتا چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کازب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی لالا جی جواب آیا میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے کہنے لگے تو اور کیا تین بجے ہی سورج نکل آئے تین بجے کا نام سن کر ہوش گھوم ہو گئے چونک کر پوچھا کیا کہا تنے تین بجے ہیں کہنے لگے تین تو نہیں کچھ سات ساڑھے سات منٹ اوپر تین میں نے کہا ارے کمبخت خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگہ دینا یہ یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا تین بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے ہمیں تنے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے تین بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظورے نظر نہ ہوتے اب احمق کہیں کہ تین بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں امیر زادے ہیں ہم کوئی مزاک ہے لا حولہ ولا قوت دل تو چاہتا تھا کہ ادم تشدد کو خیر بات کہہ دوں لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوے انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہمیں نے لے رکھا ہے ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بجھایا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے پھر سو گئے پھر حسب معمول نہایت اتنے نان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے دس بجے اٹھے بارہ بجے تک موہا دھویا اور چار بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے شام کو واپس ہاؤسٹل میں وارد ہوئے جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف تھی طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں ذلفے جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی مسٹر ہم اس وقت ذرا چھٹکی بجانے لگے تھے بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے ارشاد ہوا یہ آپ گا رہے ہیں زور آپ پر تھا میں نے کہا آجی میں کس لائک ہوں لیکن خیر فرمائیے بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بس صاحب ہم میں جو مسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراں مر گئی دل نے کہا اوہ نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں ہماری مدد کر اور ہمیں حمت دے آنسو پہنچ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے دانت بھینچ لیے نیک ٹائی کھول دی آستینیں چڑھا لیں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کی کتابوں کا امبار لگا تھا اب ان میں سے کون سی پڑھیں فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے بڑی تقتی کی کتابوں کو الہدہ رکھ دیا چھوٹی تقتی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کتار میں کھڑا کر دیا ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا پھر پندرہ اپریل تک کے دن گنے صفوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا ساڑھے پانچ سو جواب آیا لیکن استعراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے دل میں کچھ تھوڑا سا پچتائے کہ صبح تین بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراں اپنے آپ کو ملامت کی آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ تین بجے اٹھنا تو لغویات ہے البتہ پانچ چھ سات بجے کے قریب اٹھنا ماکول ہوگا صحت بھی قائم رہے گی اور انتہان کی تیاری بھی واقعیدہ ہوگی ہم خرماؤ ہم سواب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے کھانا باہر سے ہی کھا کر آئے تھے بستر میں داخل ہو گئے چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہی نہ دے یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیا حرج ہے ڈرتے ڈرتے آواز دی لالا جی انہوں نے پتھر کھینچ کر مارا ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تطلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میں آپ کا بہت ممنون ہوں کل اگر ذرا مجھے چھے بجے یعنی جس وقت چھے بجے جواب ندارد میں نے پھر کہا جب چھے بج چکے تو سنا آپ نے چھپ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا سن لیا سن لیا چھے بجے جگا دوں گا سری گیمہ پلس فور ایلفہ پلس ہم نے کہا بہت اچھا یہ بات ہے توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے لالا جی آدمی بہت شریف ہیں اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھے بجے انہوں نے دروازوں پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں بولا جگاتے تو میں خود ایک دو منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی اس کے بعد کے واقعات ذرا بحض طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلافات ہیں بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی پھر یہ بھی یاد ہے ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح قلمہ شہادت بھی پڑھا پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دی باچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی پھر پھر کا پتہ نہیں شاید لحاف اوپر سے اتار دیا شاید سر اس میں لپیٹ دیا یا شاید خانسا یا خراتا لیا خیر یہ تو یقینی عمر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاب رہے تھے لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے نہیں ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ماہر کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی دس بجے ہو یا اس دن چھے دیر میں بجے ہو خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے یعنی شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنیاد پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا مگر لالا جی سے ہس ہس کر باتیں کی ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی تمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانہ اور روح افضا وقت بہت اچھی طرح سرف کیا ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی میں دس بجے اٹھتا لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے جو پڑھو خدا کی قسم فوراں یاد ہو جاتا ہے بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے یعنی اگر صبح کے بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹتا لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو چھے وزے جگا دیا کرو نا میں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بے شک شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے دو کتابیں شانٹ کر میز پر الہدہ جوڑ دیں کرسی کو چار پائی کے قریب سرکا لیا اوورکوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر لیا کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے دیا سلائی کو تکیہ کے نیچے ٹرٹولا تین دفعہ آیت القرصی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لہاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گوڈ ماننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ہم نے اپنی حمت اور اولو لازمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراں ہی جاگ اٹھے دل سے کہا کہ دل بھئیہ صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے دل نے کہا تو اور کیا تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقائدگی میں خلل انداز ہو اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے قاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں بھئی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں ہم ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سالحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کریں گے آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بھی کیا روز و روز الہاد کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا لیکن ہمارے کان پر جون تک نہ چلی لہاب کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں بہت ہی پہلے یعنی کالج شروع ہونے سے بھی چار گھنٹے پہلے کیا بات ہے خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں ایک مستعید انسان کو چھے بجے تک کتائی جاگ اٹھنا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج سات بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے اب لہاب سر پر پہنچ چکا تھا بات یہ ہے کہ تحذیب جدید ہماری تمام عالی قوتوں کی بیخنی کر رہی ہے عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آنکھیں بند تو اب چھے بجے ہیں تو گویا تین گھنٹے تو متواتر متعلق کیا جا سکتا ہے سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں شیکسپیر یا ورڈزورت میں جانوں شیکسپیر بہتر ہوگا اس کی عظیم و شان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں ورڈزورت پڑھیں اس کے عورات میں فطرت کو سکون و اتمنان میسر ہوگا اور دل اور دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے لیکن ٹھیک ہی رہے گا شیکسپیر نہیں ورڈزورت لیڈی میک بیت دیوانگی سبزہ زار بادے بہاری سیدے حوص کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں یہ معمہ اب ماں بعد تبعیات سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورت پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس بج رہے تھے اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے کالج ہال میں لالا جی ملے مسٹر سب میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی آپ نے جواب نہیں دیا میں نے زور کا کہہ کہا لگا کر کہا اوہو لالا جی یاد نہیں میں نے آپ کو گوڈ ماننگ کہا تھا میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا بولے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں یعنی اس کے بعد کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی آپ بولے ہی نہیں ہم نے نہایت تاجب کی نظروں سے ان کو دیکھا گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر غور و فکر میں مصروف ہو گئے ایک آت منٹ تک ہم اس تامک میں رہے اور پھر یکا یک ایک مہجوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا لالا جی مروٹ سے ہو کر چل دیئے اور ہم اپنے زہد و اتقا کی مسکینی میں سر نیچہ کیے کمرے کی طرف چلے آئے اب یہی ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا ہے جاگنا نمبر ایک چھے بجے جاگنا نمبر دو دس بجے اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز جب دل مرہوم ایک جہان عارضو تھا تو یوں جاگنے کی تمنہ کیا کرتے تھے کہ سورج کی پہلی کرنے ہمارے سیاہ پرپیچ بالوں پر پڑھ رہی ہیں کمرے میں پھولوں کے بوئے سہری روح افضائیاں کر رہی ہو نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربت کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں اور عشق میں ڈوبی ہوئی سوریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو تم جاگو موہن پیارے خواب کی سنہری دھن آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار تلسن کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے چہرہ کسی کی نگاہے اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو آنکھیں مسہور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں دل آویز تبسن سب کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت سانوری سورت تو ریمن کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و ہجاب میں ڈوب جائے نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنہ دن سامن آوازی کرتی ہے اور پھر چار گھنٹے بعد کالج کے گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں دس بجانہ شروع کر دیتا ہے اور اس چار گھنٹے کے عرصے میں گھڑیوں کے گرنے دیکچیوں کے الٹ جانے دروازوں کے بند ہونے کتابوں کے جھاڑنے کرسیوں کے گھسیٹنے کلیاں اور غرغرے کرنے کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فلودی ٹھومریاں ہیں اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سر تال کی کس قدر گنجائش ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں ہزاروں سال نرگس اپنی دے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا